ایک ہے مشرا رات نیتی قشش جگہ ہے ہمارا ساتھ نوائیڈا سے تھی ہمارے اپنے مدد ہیں ہمارا اپنا سمبیدھان ہے ہمارا سب کچھ اپنا ہے ہماری پارٹی چکاس کو لے کر کام کرتی ہے جو کام کر رہی پورے دیش کے پورے دیش کے اندار بھارتی جنتہ پارٹی جتنا کام کر رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں جنہیں کام ہماری پارٹی کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے مسرا جی ایک ہے مشرا صاحب پلیز ایک سکند پلیز ایک سکند ارام سے پرموشن میں آرکشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہی ہے پرموشن دنیا ساتھ اس کے جون لوگوں کو سبی دھرم جاتی والوں کو لگا ہے تو میں نے یہاں نوکری میں پرموشن دنیا دھرم ھٹا دیجئے آپ برامر چھتری مسلم یہ پرموشن کریے میں بلکو کناب ہے ان کی اعلام ہے سار ہم بلکو کناب ہے اس کے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جرا دھر کے شکتاروں سے بات کرلیں ایک سیکنڈ پلیز پکر پلیز سر آپ بہت بڑے بدوان ہیں مانگے پلیز ایک سیکنڈ ایک مشرا صاحب کل ملا کر بڑی کنفیوزن بڑے رائت آیا صاحب کون کہاں کھڑا ہے کیا ہے کیا نہیں پارٹیاں خود سمجھ دی پا رہی ہیں پارٹی کے نیتا اور پروکتہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ جاتی کے ادھار پر پولٹیکس بلیک میلنگ آگے جاری رہے گی کیا چاہلا جی آپ نے شروع میں بھی اور صحیح بتایا تھا یہاں پہ ساری پارٹی کے پروکتہوں کو میں دیکھ رہا ہوں اس معاملے پہ اپنا اسٹینڈ کلیر نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے یا سمجھ نہیں پا رہا ہے دیکھیں میں دو پیرامیٹر پہ کروں گا کی پرسنل ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑ گئی شیوپال سنگھ اور ان کو بھائی آپ اکیلے بھی تو چناؤ لڑتے تھے راجہ بھائی اچھا بار جیتے ہیں تو جیتے رہیے چناؤ دونوں کو کیا پڑ گئی اس کے پیچھے ریجن ہے دونوں ایک ہی ناؤں میں سوار ہیں ان کو پرسنل اور پروفیشنل یعنی راجنیتک ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں بہت سارے بھائی تھے جب آپ ایک پارٹی ریجسٹر کروا لیتے ہیں آپ اورگنائز ہو جاتے ہیں آپ لگلائز ہو جاتے ہیں آپ کافی مضبوط ہو جاتے ہیں اس کو میں ختم کرتا ہوں پروفیشنل لیویل پہ آ کے دیکھیں راجنیتک تو اب اس کو فائدہ کس کو ہوگا یہ بڑا نیچورل سا اور بڑا جنیون کوششن ہے سب کو ہی سمجھ سکتے ہیں چاولا جی دیکھیں ریجنل پارٹیاں اتر پردیس میں کون سی تھی ایک تھی بسپا تھی اور ایک تھی ملائم سنگ یادو کہ سماجبادی پارٹی یہ بی جے پی کی ناک کا ایک دم مطلب روڑا بنے ہوئے تھے گلے کی ہڈی بنے ہوئے تھے ان کو چیلنج نہیں دونوں سے ملتا تھا اب دیکھیں سماجبادی پارٹی جب تین چار ٹکڑوں میں بٹ گئی تو جو شیوپال یادو ہیں اور یہی چیز آپ کا راجہ بھائیہ کے ساتھ ہوا اب وہ جائے تو کہاں جائے انات ہو گئے ادھر بی جے پی نے بھی ان کو ایکسپ نہیں کیا ہو سکتا ہے کوششیں کیوں بات چیز چلی ہو تو ان کے پاس سب سے بیسٹ آپشن تھا کہ بھائی اپنی پارٹی بنو فائدہ کس کو ہوگا دیکھیں ووٹ یہ کس کا کاٹیں گے شیوپال یادو ووٹ کاٹیں گے تو سماجبادی پارٹی کیا ہی ووٹ کاٹیں گے نا اور کس کا ووٹ کاٹیں گے سماجبادی پارٹی کو بی جے پی نے اپنے آپ نیچرلی وہ اتنی کمجور ہو گئی کہ بی جے پی کے راستے کا روڑا ہٹ گیا بسپا ایک بچی ہوئی ہے دیکھیں دو اسٹریٹجی ہوتی ہے بی جے پی کیا کر رہی ہے یا تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لو کتنا مضبوط کرو گے اس کی بھی لیمٹیشن ہوتی ہے بی جے پی اس سیچوریشن لیبل پہ پہنچ چکی ہے اب کیسے آگے بڑھیں اب بیپکشی کو کمجور کریے بی جے پی کی یہ رننیتی ہے سوامی پرساد موریا کو انہوں نے الگ کیا اس کے بعد نسیمود دین صاحب کو انہوں نے الگ کیا میرے خیال سے ساتھ نسیمود دین جیل بھی پارٹی اورٹی بنانے کی سوچ رہے ہیں یا شاید بنا لیے ابھی دیکھیں بسپا میں بھی وہ پارٹی ایک دو پارٹی وہاں کے نیتاؤں کا بنے گا تو جو پرائیما فیسی یہ کنفرم نہیں ہے لیکن پردے کی پیچھے کی اسٹریٹی پوچھیں گے تو آلٹی میٹلی اس کا بینیفٹ جائے گا بی جے پی کو بپکس کا ووٹ جیتنے پارٹ میں بٹے گا اور رہی بات جو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کے ساتھ رہیں گے یا ہرائیں گے میں بولتا ہوں وہ تو چنوہ جیتنے کے بعد دو منٹ میں ان لوگوں کا کندر ہو جاتا ہے اپنا دل اس کا ایکزیمپل ہے راز بھر کی پارٹی اس کا ایکزیمپل ہے آپ کی پارٹی کا سمیدھان ہوگا اس کا ایجنڈا ہوگا سر جنہا کلیئر کریں گے سر سر کچھ تقنیقی دکھتا ہے میں کسی کو بی سی ٹیم نہیں بول رہا تھا سر سر آپ کی پارٹی کا آپ کو میرے مددے دکھائی نہیں پڑنا ہے سر میں چار مددے لے کر بیٹھا ہوں میں نے تب ہی کہا نا آپ دلی پورو دکھئی ہو ہے اچھا پرکر سنگ آپ کی پارٹی کا سمیدھان ہوگا نا آپ چھوڑیے نا سر نراز بات کریے نا آپ نراز کیوں ہو رہے ہیں ہاں مددے بتائیے نا سر آپ کی پارٹی کا سمیدھان ریجنڈا کیے کریے اپنی پارٹی کا کونسٹیوشن بتائیے سر الیکشن کمیسن میں جب پارٹی ریجسٹر کرواتے ہیں یہ تو ایک ڈاکومنٹ جمع کرنا پڑتا ہے یہ آپ کی پارٹی کا کونسٹیوشن کیا ہے آپ وہ ہی بتا دیجئے سب سے ویلک ڈاکومنٹ وہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کیوں ایکسس کر رہی ہے اچھا ابھی کلیر نہیں ہے نا ٹھیک ہے پارٹی کا کونسٹیوشن بنے گا ہم سب کو بتائیں گے ٹھیک ہے آپ مددوں پہ ہاتھیں ایک سیکنڈ ٹھیک ہے کلیر نہیں ہے ابھی چیزیں میں سمجھ رہا ہوں اب مددے پہ آتے ہیں ایک سیکنڈ آپ بنا میری میرے اوپر کوئی بھی الیکیشن لگے یہ رائٹل کوئیلٹی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دھرم کے ٹھیکے داروں سے بات کرنے ایک سیکنڈ سر آپ بہت بڑے بدوان ہیں پلیز ایک سیکنڈ 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 دھرم کے ٹھیکے داری کی بات کرتے ہیں اور آپ سے جیت جائیں گے کیا مقابلہ میرا سوال بالکل سیدھا ہے ہم دھرم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کون ہمارا دھرم سے ہنمان جی کی تو جاتی بتا دی آپ نے ہنمان جی کو ہمارے مکھے منتری جی نے بڑا سسپس سبدوں میں کہا تھا ٹھیک ہے کہ وہ بنواشیوں کے بھی نیتا ہیں وہ سب کے آرادھے رہے ہیں یہ سمیدھان ویروڈی بات کر رہے ہیں دیکھیں ان کے مددے کو یہ جانے ہمارا کوئی لینا نہیں ہماری اپنی پارٹی ہماری اپنی پارٹی ہمارا ان سے کہنے ہم ان کے ساتھ وہ ستم اگرہ آپ کا ایسی سب لینا ہے ہمارے دیکھیں مصرہ جی بات سنیے ہمارے ہماری جتنے بھی پارٹیاں ہیں کسی کے مددے لینے دینا نہیں ہے ہمارا کانگریس کے ساتھ ہیں سپا کے ساتھ ہیں نا بسپا کے ساتھ ہیں نا پرکھر جی کے ساتھ ہیں نا عرفان جی کے ساتھ ہیں ان سے ہمارا کیا لینے دینا ہماری اپنی پارٹی ہے ہمارے اپنے مدد ہیں ہمارا اپنا سمبیدھان ہے ہمارا سب کچھ اپنا ہے ہماری پارٹی چکاس کو لے کر کام کرتی ہے جو کام کر رہی پورے دیس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیکنδήیک ساری دنیا دیکھرہی ہے ایک سیکنہیں Burn Astron باند ہے ایک سیکنہیں ناری نوازی ایک ہے نیچہ فالکربرہ کیسے کر رہی ہے سار یہ سمی دان بیروضی بات کر رہے ہیں چلاص ان کے سامد ذی وقتا ہے ، ہر ایک آدمی ہمارے سمی دان کے conduct روجہ ہرydی ر lider اللہ ان کی ریلی کیوں نے دیا ہمارے اپنا اس کیا ریلی کیوں نے دی اگر یہ سمی دان بیروضی بات کر رہے ہیں کیوں ریلی کو ہے نہیں ہے جیہ ان کیو ریلی preguntas سمجھ دانے کے لئے 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 سمج آپ سے جو ہے میں دیکھ رہا تھا شیپال الگ ہوئے ڈاکٹر یاکوب کی پارٹی پیس پارٹی الگ ہوئی پوروانچل میں کئی دھڑے بن گئے راگو راج پرتاب سنگھ الگ ہو گئے تو آپ کو دکت کیا اور یہ سر آپ کو دکت ہے کہ بی جے پی کی بی ٹیم کا حصہ سب ہی بی جے پی کی بی ٹیم کا حصہ ہے ہمیں کوئی دکت نہیں بلکل بھی دکت نہیں اس لیے نہیں دکت ہے جن کا پرباو جہاں تھا راجہ بھائی جن کا پرباو جہاں تھا مصرہ جی مصرہ جی مصرہ جی مصرہ جی مصرہ جی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس کا سر کا جہاں پرباو ہے وہاں تک لیکن جب بوٹ ڈالے کی بات آتی ہے جب لگتا ہے کہ بی جے پی سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے وہ سمائے وادی پارٹی ہے اور مامنی اکلیہ جی کے نترکت میں سبھی کو بسواس ہے تو انہوں نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ جاکی درم اور دنیا کی بات کرتا ہے ایک 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 کر کے ملک صاحب جنتہ کو سمجھ میں نہیں آیا سر ایک ایک کر کے پلیز ایک ایک کر کے ملک صاحب اب آپ کی باری ہے آپ ثابت کریے کہ بھائیہ آپ کے نیتا جی کا پرباو جو ہے میتا جی ماہب کریے سپال جی ارے سر میں موقع دے رہا ہوں نا آپ کو ملک جی کو ایک منٹ دیئے ایک سیکنڈ ساٹھ سیکنڈ میں نے آپ کو دیئے سیم کے ساتھ بولیئے آرام سے ساٹھ سیکنڈ میں نے آپ کو دیئے یہ کہہ رہے کہ آپ کا پرباو ایک سیٹ تک ہے سب ملک صاحب آپ کی ٹن ہے ساٹھ سیکنڈ دیئے میں نے آپ کو سیروز آباد کا رنسو نہیں دیکھا آدم اور گورتپور کا ایک کی میٹیں نہیں دیکھیں ان لوگ نے فاجہ مار کی میٹیں نہیں دیکھیں اور میں چینل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا پرباو شریف کانا میں جسندر اگر میں ہے تو مہلپوری سے کیوں نہیں کہنا بکھلے چھوڑا رہنے کا اعلان کرتے ہیں نیتا جی کے کندے میں کو تیر چلا رہے ہیں یہ پارٹی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر ہو گیا میں سوال پوچھوں اور اگر ہمارا پرباو اگر میرا پرباو نہیں ہے تو مائے اوڈی جی کے چھوڑوں میں کیوں تندبت پڑے ہو یہاں ہیں وہ آپ کے قارن تھوڑنا گئے سر ہو آپ میرے سوال کا جواب دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکھلیش یادو کے خلاف آپ پرتیاشی راعت اتاریں گے پکا عطا جب آپ کی پارٹی پیرو دی ہے تو ان کے لئے رسپیکٹ کیوں اتنا ان کو کیوں چھوڑ دیں گے انہی کے خلاف جو پارٹی انہوں نے بنای انہی کے خلاف آپ پارٹی بنا رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھین ایک سکنڈ ایک سکنڈ ہو گیا ایک فن صاحب ملک صاحب میں نے پورا موقع دیا ایک سکنڈ ایک سکنڈ پاکر آپ کی ٹن ہے انہوں نے آل اوپ لگایا کہ آپ کا پراؤو کچھ شیتر تک ہے کچھ شیتر تک سیمی تے راجہ بینی کلیر کریے سر کیسے اہلڑیں گے اب دیکھیں میں میں ان کو میں ان کو جواب دیتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے دو ہزار بارہ کے چناؤں میں اسی سیٹوں پر راجہ بھائیہ کو اسٹار پرچارک بنا کر کے راجہ بھائیہ نے وہاں اسٹار پرچارک بن کر کے پارٹی کے لیے ووٹ مانگے تھے جس میں ستتر سیٹیں جیتی تھی تو یہ بتاتے ہیں کچھ سیٹوں پر پرباہ ہوئے ارے ان کا پرباہ ختم ہو گیا اکیلے چناؤ لڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی اور ہم سے پرباہ پوچھ رہے ہیں بینہ بطبہ کے چناؤ لڑنے کی ہمت نہیں مان رہے ہیں ہم مددو پر آ رہے ہیں مددو پر چناؤ لڑیں گے اور ہمارا پرباہ پتا چلے کہ آنے والے آگامی چناؤں میں جنتہ جواب دے گی آپ کو ایک دیتے ہیں کلیر ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے ثابت کیا کہ راجہ بھائیہ کا پرباہ ہے سر ایک سیکنڈ بات لے کر لینا سپورٹ سر ایک سیکنڈ میرا سوال بالکل سیدھا ہے جس طرح کے باتیں کی جا رہی ہے جنہا جواب دے دیئے بی جی پی والوں کو کہ آپ کے آپ ان کے ایجنٹ نہیں ہے اور نہ بی ٹیم کا حصہ ہے جواب دیجے سر ان کو یایس سر ہم تو مددو پر آ رہے ہیں ہم نہ بی جی پی کے ساتھ ہیں نہ کسی کے ساتھ ہیں نہ کہیں گے جواب دیجے نا یہ کہے بلے کر لیں گے مددو کی بات کرتے ہیں یہ کہے بلے کر لیں گے سر جات پاس دھرم کو چھوڑ کے کوئی مددہ ہی نہیں ہے آپ کو بول لے کے لیے بولا تیم کی کو چھوڑ کے آپ کیا رہا بلے کر لیں گے وہ تو کہہ رہے سمیدان بی رو دی آپ وہ کہہ رہے سمیدان بی رو دی آپ ٹیک ہے ٹیک ہے فانیل کمنٹ سنگھ ساپ دس سیکنڈ میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بات کے چناؤ جی جائیں گے بات کے چناؤ جی جائیں گے ہو گا ہو گا آؤڈیا نیچے سب ساں بات کے چناؤ کیسے جیتے ہیں پچھلے الیکشن میں سپا اکٹھی تھی سپال جی راہا بھائیہ سب اکٹھے تھے کانگریس بھی ان کے ساتھ تھی اس کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر پائے آج بٹے یا اکٹھے ہو آج بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور بھی ٹیم کا مددہ دینا بھی ٹیم کا بلکل گلت ہے یہ آروپ لگانا گلت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہیں بٹوارہ نہیں کرتی بھارتی جنتہ پارٹی کہیں بٹوارہ نہیں کرتی ہم نے کہیں ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ ہمارے اوپر آروپ لگایا جائے بہت 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 شکریہ سنگھ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے تو شروعات میں کہہ دیا کہ بھائیہ نقصان تو ہمیں ہی ہوگا یہ ہے کہ پیاندش کے پروڑکت آگے کو ویژی پی کتابے دی بھی پڑھنے کے لئے کیا کام دیا کہ ایک چھوٹا ریکشن آپ کا چاہئے گے اسی ساتھ کووزن کریں چھوٹا ریکشن اس کو آگے بڑھانا ہے کس کو کرنا ہے راجنی چسے بعد یہاں پہ نہ پہ نہ پہلے کوئی پارٹی آئیٹی میکنی سے نا آج آنے والی ہاں تو یہ ایک بہت پریڈک پرائیدہ اور نقصان دون ہے یہاں پر بی جے پی اٹھانے کوشش کر رہی ہو یہ سبھی پارٹیاں مان بھی رہی ہو بی جے پی بھی ایک دام پر فکٹ نہیں ہے اگر ہنڈے پر فکٹ ہوتا تو اتلے شنม صودان ہر سال نہیں ہوتے ہاری پارٹیاں کرتی ہے کانگریز بی جے کی سب پن یہ اپنے اپنے پرمارک کرتا ہے کہ سمدھان ایک دم سے ایم پرفکٹ تائپ کی چیز ہے آر اچھا آج کے ستر سال پہلے کچھ اور تھا ہو سکتا ہے اس لکھ بولا تھا دس سال کے لیے رکھیں گے آدھار کچھ اور تھا آدھار کچھ اور تھا آدھار کچھ ہے فشلہ جی نے کہا کہ جو ان کو لاب کے لاگ ہوگا وہ ان کی طرف چلا جائے گا آدھار کچھ اور تھا